بھائیہ کرما ایزا بچ یوں ہی نہیں کہا جاتا اس جنم میں آپ جو کرم کرو گے آپ کو بھوگ نہیں پڑیں گے رتن ٹاٹا نے ایک سپنا دیکھا تھا کہ ہر بھارتی کو ایک لاکھ روپے میں کار مہویا کرائیں گے اس کار کا جو کار کھانا تھا وہ بنگال میں لگنے والا تھا پسٹے منگال میں لیکن پھر سرکار سے کچھ کہا سنی ہوئی اس کے بعد نے اس پورے پلانٹ کو وہاں سے ہٹایا گیا اور دوسرے دیش کے دوسرے حصے میں لگایا گیا لیکن ان سب چیزوں میں ٹاٹا کا بہت پیسہ خرج ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے ہی پسٹے منگال اور ٹاٹا کے بیچ میں کافی طرح تنی بھی چلی تھی لیکن اب دیکھئے سرکار پورا ہو چکا ہے اور سرکار کی طرف سے نردہ آ چکا ہے کہ بنگال سرکار کو اب ٹاٹا کو 766 کروڑ روپے کا بھکتان کرنا ہوگا جرمانے کے طور پر دراصل پسٹے منگال کی ممتب انہر جی سرکار کو ٹاٹا گروپ نے بڑا جھٹکا دیا ہے راجے سرکار کو 766 کروڑ روپے کا ہرزانہ ٹاٹا موٹرز کو دینا ہوگا اس پر 2016 کے ایک ستمبر سے سالانہ گیارہ پردیشت بیاز ہرزانہ چکانے کی تاریخ تک بڑنا ہوگا تین سے دس سے نیادھی کرن ٹربیونل نے یہ فیصلہ سنایا ہے ٹاٹا موٹرز نے پسٹے منگال کے ادیوگ وانججے اور ادیوگ ویبھاگ کی پرمک نوڑل ایجنسی WBIDC سے ہرزانہ مانگا تھا یہ مانگلا بنگال کے سنگور میں لگنے والی ٹاٹا کی بہوچرچت نینو کار پلانٹس جڑا ہوا ہے 2006 میں جب پلانٹ لگانے کے لیے زمین کا دیگرن کیا گیا تھا تب راجے میں وامدلوں کی سرکار تھی اس سمیے بکش کی نیتہ ممتاب انرجی کے ویروت کے بعد ٹاٹا کی یہ پریوجنا بند ہو گئی بعد میں جب 2011 میں ممتاب انرجی کی نیترت نے پسٹے منگال میں ٹی ایم سی کی سرکار بنی تو اس نے ادھیگرد زمین ٹاٹا موٹرس لے کر اس کے مالکوں کو واپس کرنے کا فیسٹا کیا اسے ٹاٹا گروپ نے کلکتہ ہائی کورٹ پر چنوٹی دی جون 2012 میں ہائی کورٹ نے بھومی پتہ سمجھوتے کہ انشار زمین پر کمپنی کا عدی کار مانا باوجود کہ زمین ٹاٹا موٹرس کو واپس نہیں مل اس فیصلے کے خلاف راج سرکار اگز 2012 میں سپریم کورٹ گئی اگز 2016 میں سپریم کورٹ نے نینو پلانٹ کے لیے زمین ادھیگرینڈ کو عوید بتایا اسے ان کے مالکوں کو واپس دینے کا نردیش دے دی ہے شیش ادالت کے فیصلے کے بعد زمین لیز سمجھوتے کہ ایک کلوز کا حوالہ دیتے ہوئے ہر جانے کے لیے ٹاٹا موٹرس ٹریبینل چلی گی قریب سات سال بعد ٹریبینل نے ان کے پکش میں فیصلہ سنایا اس کلوز کے مطابق زمین ادھیگرینڈ عوید گھوشت ہونے پر کمپنی کو نویش میں ہوئے نقصان کی بھرپائی کی ذمہ داری راج سرکار کی تھی ٹریبینل نے اس کیس پر کھرچ ہوئے ایک کروڑ روپے کا بھکتان بھی ٹاٹا موٹرس کو کرنے کا نردیش و بی آئی ڈی سی کو ہی دیا ہے صاف بات یہ ہے کہ سال 2006 میں پسچب منگال کی وامپنتی سرکار نے ٹاٹا موٹرس کو نئی فیکٹری لگانے کے لیے سنگور میں 997 ایکڑ زمین اپلبد کرائی تھی یہ زمین سانی کسانوں سے ادھگرہت کری گئی تھی ٹاٹا موٹرس نے زمین پر اپنی نئی گاڑی نینو کی فیکٹری لگانے بارا تھا ٹاٹا نینو ٹاٹا موٹرس کے چیئرمن راتن ٹاٹا کا ایک سپنا تھی اور وہ عام بھارتیوں کو ایک لاکھ روپے میں یہ گاڑی اپلبد کروانا چاہتے تھے یہ گاڑی کافی مشکت کے بعد ڈیزائن کری گئی تھی اور اس کا نرمان سنگور پلانٹ میں کیا جانا تھا تتکالین وامبتی سرکار کا ٹاٹا موٹرس کو اپنے راجے میں بلا کر زمین دینا اور فیکٹری لگانے میں سہیتہ دینا ایک پوزیٹیو قدم کے طور پر دیکھا جا رہا تھا کیونکہ وہاں سے اس سے روزگار بھی اتپن ہوتا اور لوگوں کو نئے موقعیں بھی ملتے لیکن ممدب انرجی، ارندتی روئے اور میدہ پارٹکر جیسی نیتاؤں نے مل کر اس معاملے کا راجلی کرگن کر دی ہے ممدب انرجی نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے زمین ادیگرینڈ کے ورود کئی پروزشن کی بھو گھرتال کری ٹاٹا موٹرس کے خلاف گستے کو بھڑکانے کے قرآن بانگال میں ٹاٹا موٹرس کے شروع پر بھی حملے ہوئے ممدب انرجی نے ایک ریلی کے دوران یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ نینو گاڑی میں سفر نہیں کریں گے کیونکہ وہ لوگوں کے خون سے بنائی گئی ہو مطلب باتوں کو اتنا بڑا چڑھا کر تک بتایا گیا تھا ممدب انرجی کی ورود کے قارن ٹاٹا موٹرس کو آخر سے یہاں پہ بنی ہوئی جو پوری فیسلیٹی تھی اس کو ہٹانا پڑا اس زمین پر لگائی گئی فیکٹری کو ٹاٹا موٹرس نے بعد میں گجرات کے سانند میں شفٹ کر دی ہے ٹاٹا موٹرس تب تک اس فیکٹری کے لیے سنگور میں بڑے نویش کر چکا تھا اور وہاں سے جو اس کو نقصان ہوا تھا اسی کی بھرپائی شاید اب ان تھوڑے پیسوں سے ہو پائی اب آپ لوگ اور یہ کہیں گے کہ 76 کروڑ روپے تھوڑے نہیں ہوتے لیکن آپ اس بات کا نظرہ اس بات سے لگائیے کہ جو یہ نویش ہوا تھا وہ نویش کس میگنیٹیوڈ کا تھا اس کے پیچھے کی سوچ کیا تھی اس کے پیچھے کا وچار کیا تھا ہر ایک بھارتی کا سپنا جو کی کار خریدنے کا ہوتا ہے اس کو بائیک سے بھی کم قیمت میں کار اپلبد کرانا یہ بچوں کا کھیل نہیں اور رتن ڈاٹا نے یہ سپنا آج سے قریب 20 سال پہلے دیکھا تھا اس سپنے کو پورا ہونے میں کچھ ہی قدم بچے ہوئے تھے لیکن تب کچھ ایکٹیویسٹ نے آ کر اس طرح کے اڑنگیں لگا دی صرف اپنی بات کو چمکانے کے لیے مطلب وہاں کے لوگوں سے زمین ادھیرن کری گئی تھی ان کو پیمنٹ کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب چیزیں نکل کر سامنے ہیں وہاں سے فیرسلیٹی کو ہٹانا پڑا دوسری دیا کے پر سیٹ اپ کرنا پڑا اور یہی وہ کاران تھا کہ لگٹکیا کہی جانے والی ٹاٹا نینو اس سمیے ایک لاکھ پچیس ہزار ایک لاکھ پیتے ہزار میں جا کر ملی تھی آج سے پندرہ سے بیس سال پہلے وہ پچیس ہزار کی قیمت بھی ایک لاکھ روپے کی گاڑی خریدنے والے انسان کے لیے پچیس پرسنٹ کیمت ہوا کرتی تھی اس گاڑی تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ اس گاڑی کی قیمت کتنی بڑھ گئی اور یہی ایک بہت بڑا کاران رہا کہ ٹاٹا نینو سفل کیوں نہیں ہو پائے کیونکہ جو مین کاران اس گاڑی کو بنانے کے پیچھے کا تھا کہیں نہ کہیں وہی کھو گیا اور جب وہ کھو گیا تو پھر سیدھی سی بات ہے باقی سب چیزیں تو اسے کھانا پورتی ہوتی لیکن یہ جو ایک فیصلہ آیا ہے سرکار کے ورد کہیں نہ کہیں یہ ایک میں کہوں گا ایکزامپل سیٹ کرے گا آنے والے سمیہ میں کہ صرف اپنی تھوڑی سی راجنیتی کے چکر میں اپنی تھوڑی سی راجنیتی کو چمکانے کے چکر میں آپ اس طرح کے فیصلے نہ لیں جو کہ آنے والے بھوشے میں آنے والی پیڈی کے لیے سردرد بن سکے بات صرف اتنی نہیں ہے بات یہ ہے کہ کتنے ہی لوگوں کو اس سے روزگار ملتا کتنے ہی لوگوں کو وہاں پر نئے موقعیں ملتے کتنے ہی لوگوں کے زندگی سدھرتی آپ نے ایک طرح سے لوگوں کو روزگار سے بھی ونچت رکھا تب آپ کی سرکار نہیں تھی آج آپ کی سرکار ہے اور دیکھئے چرکہ پورا گھوم چکا ہے رتن ٹاٹا آج اترے سکریے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج سے بیس سال پہلے جو انہوں نے سپنا دیکھا تھا وہ سپنا واقعی میں ہر ایک بھارتی کے دل میں ایک جوتی کی طرح جلا تھا کہ نہیں اب ہم کو بھی لاکھ روپے میں کار ملے گی اور اس سمیں دنیا بھر میں اس کو لے کر حیرانی تھی کہ بھئی آکر لاکھ روپے میں کوئی کار کیسے دے سکتا ہے اس سمیں پر ٹاٹا ٹاٹا نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا اور یہ بھارتیوں کے خط میں تھا لیکن بھائی وہی بات ہے کچھ ایکٹیویسٹ کو یہ چیز ناگوار گزری اور آج کی تاریخ میں تو سانسٹو چھانسٹ کروڑ رو پے کیے جائیں گے بھائی سرکار کو بولا گیا نا پے کرنے کے لیے کہاں سے پے کیے جائیں گے کون سا پیسہ ہوگا کہاں سے یہ پیسہ آئے گا میں بتاتا ہوں آپ کو یہ پیسہ آئے گا آپ کے جیسے میرے جیسے جو آم جہاں ہیں ان کی جیب سے بھائی سرکار کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ ٹیکسپیرز کہیں تو پیسہ ہوتا ہے تو انہی پیسے سے اب یہ جرمانہ بھرا جائے گا مطلب جنہوں نے اس کو لے کر پروٹیسٹ کیے جنہوں نے اس کو لے کر لوگوں کو بھڑکایا ان کے پاس سے کچھ نہیں لیا جائے گا بلکہ جنتہ کے پیسے کو لیا جائے گا اور جنتہ کے پیسے سے جرمانہ بھرا جائے گا کیا کہنا ہے آپ لوگوں کے اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے جنی فیلالت نہ ہی جائے ہیں انجائے بھارے